ایک لاکھ تو آپ نے ایک حدف بنایا کہ یار میں نے بارہ لاکھ روپے جمع کرنے ہیں اتنا جمع کرنا نا کہ آج اگر جوب چھوڑ جاتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے آج اللہ نکرے کوئی آفت آگئی ارے کوئی بڑا خرچہ آگیا کوئی خدا نخوصہ خطرناک بیماری آگئی تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے اور بالکل ہی زیرو پہ رہو گے تو یہ بھی غلط ہے یار اتنا بھی نہیں کچھ تو انسان کے پاس بیک میں ہونا چاہیے تو ہم نے علماء سے سنائے کہ ایک سال ایک سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے اس زمانے میں خاص طور پر جب توقل کی کیا ہے کمی اور اگر آپ میں توقل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توقل ہو یہ ضروری نہیں آپ نے تو کہا کچھ بھی نہیں اللہ کھلائے گا بیگم کہے جب بھوک لگے گی نا تو ممکن ہے آپ توقل کرو بیگم توقل نہ کرے پھر وہ جب چترال لگائے گی تو پھر آپ ہمیں فون کریں گے یار یہ آپ نے توقل پر بیان کیا تھا تو بھئی آپ کو سمجھ میں آیا اس کو سمجھ میں آیا ہی نہیں کوئی کتے والی مثال ذہن میں رکھ لیں ہے وہ کتہ بھونک رہا تھا تو کسی نے کہا بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں اس نے کہا پتہ نہیں یہ یہ مثال میں نے تو سنی ہے کتے نے بھی سنیا کی نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں کتے کو پتہ نہیں یہ پتا ہے کی نہیں پتا ہے تو اب سمجھیں بات کو آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اچھا آپ نے ایک سال کا جس کی ایک لاکھ روپے مہانہ خرچ ہے نا وہ بارہ لاکھ جمع کر لے اور بارہ لاکھ کیش کی شکل میں نہیں گولڈ کی شکل میں کیونکہ وہ کیش تو ایسے دھڑام سے گرتا ہے وہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا گولڈ لے کے رکھ لے لوکر میں ڈال دیا کہ بھئی یہ یہ بس رکھ دیا میں نے اس سے دماغ کیا ہو جائے گا بے فکر کبھی شیطان ڈرائے کیا بھے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا یہ ہوگا بھے لوکر میں بارہ لاکھ کا گولڈ بڑھا ہوا ہے اور وہ گولڈ کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے یا پلوٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن پلوٹ میں پھر دس ٹینشنیں ہیں اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے پلوٹ ویسے بارہ لاکھ کا آتا بھی نہیں ہے لیکن یہ خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اور ہی ڈی ویلیو نہ ہو جائے گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لاکھ کا گولڈ پچاس ہزار پہ آ جائے آج تک ایسا ہوا نہیں ہے تو ہوا بھی ہے تو دو دن کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے گا تو اب کیا کرنا ہے آپ نے آپ سمجھیں اچھا جب یہ بارہ لاکھ کا گولڈ آپ جمع کر رہے تھے یہ میں ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا خرچہ ایک لاکھ ہے جس کا چار لاکھ ہے پھر وہ بارہ لاکھ نہیں وہ پھر اسی حساب سے یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے تو اب آپ نے جب وہ لاکھر میں جمع کر دیا اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے یہ نہیں کہ دس سال گولڈ چمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا کیونکہ ابھی آپ خود اس ٹیبل نہیں ہوئے نا وہ صدقہ ہوگا وہ وہ والا نہیں ہوگا جو کڑڈی نکالی یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف یہ کب کرنا ہے آپ نے